محزوز آمین ازراث صدر محفل زفاقار علماء اکرام دیگر مزار پاس سے آنے والے کئیور مسلمان بھائیوں دوستو حضور کو ہر قسم دی اندر شنہ اللہ وحتہ بھولہ شریک لیدات پانک واسطے ہیں جو ساری کائنات کا اکیلہ ہی بادشاہ خالق مالک رازق اِنَّ اللَّا عَلَىٰ کُلِ شَئِنْ قَدِيرِ درود و سلام تائدار مدینہ سلوک الوسینہ ساکیہ کونسر شاکیہ مرشر حادیر احبر نبی القبلتین سید العربین شبیر منبین ممباہ رشل و حدایت مبوب رب المشرقین و رب المغربین جدل عسنی والو حسین مولانا مولا سکلین حبیر قاسم محمد ابن عبداللہ سب قید سلم حلیہ و آلیہ و سلم دی ذاتِ غرامی انگن تلات ادات ریت زرورات نو زیادہ پانی دے کترات نو زیادہ درمتہ دے پتہ نو زیادہ بلکہ پوری کائناتی بڑا میں خوش آنکہ آج اس جامعہ محصہ کے اندر پوری سیٹی کے لوگ ہر مسلک کے لوگ تشریف فرمائے خصوصی عزت مابلہ مابدرشید رابی صاحب مقتبال تشریعوں کے بہت بڑے مفکر ہیں مفسر ہیں عالم ہیں اور جماعت اسلامی کے نامبار جن کے آپ نے اشتیار پہ نام پڑے وہ لوگ اور میرے دوست میرے بھائی میرے بزرگ اور میرے چاند اشرف وٹو صاحب میرے بھائی عبدالغفور وٹو صاحب منظور وٹو صاحب کے یہ بھائی ہیں اور بھائی سکر وٹو صاحب ان کی یہ کعوش ہے کہ آج یہ جتنی محفل سجی ہے مسجد میں اللہ اس محفل کو پوری بستی کے لیے حضرت کا ذریعہ ملایا ہے اور اللہ جتنے یہ بزرگ نمازی بیٹھے ہیں مسجد میں اللہ ان کو سیت والی مانوالی زندگی اطاف فرمائے حضرت صاحب اس مسجد کے امام صاحب قدیب صاحب جو جو بھی مسجد سے منسلک لوگ ہیں نمازی یہ برک بات کے عقدار ہیں کہ آپ لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں پانچ ٹائم اور آج آپ کی مرد کے بدولت یہ جتنے لوگ آج مسجد میں آئے ہیں میں دعا کرتا ہوں یہ آج آئے ہیں آپ کی طرح یہ بھی پانچ ٹائم کہ اللہ کے گھر کے مہمان پانچ ٹائم کاری اشرف ربانی صاحب اور جیگر دوستہ بھاب حضرت صاحب عزت ماب جناب علامہ شفیط طاہر صاحب اور اس مبسطن کے جتنے دوست میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں اتنی گرمی میں شدت میں آپ اندر بیٹھیں جو بھاب آج چولستان دے اندر چیس طرح مشکل حالات اور میں سلوک کرنا ہوں لگانوں کے جڑے ایتھے سارے آپس سے دستو گریبان میپالٹی بازی سیاست جو انہوں کے بے حسین سلوک کرنا ہے کہ تسی بے حصو اور جڑے لوگوں تھے پہنچنے اے ساڑے گمنام سبائی ساڑے چاندوں سے پہنچنے جا کے جنگران پانی پہ آ رہے ہیں جناب انسان بچا رہے ہیں اصل لوگ تھے یہ ہوئے نا کہ جڑے چولستان پہنچ کے اے تھے فیس بک تھے ٹویٹ کیتے یا فیس بک دیتے کمنٹس کیتے کیا فیدہ ملے گا ان کو مزہ تو تاب ہے کہ آپ کی فیس بک سے ایک کمنٹ سجائے اور ایک ریپیہ یہاں سے چلے اور چولستان جائے کہ ان کے لئے پانی کے انتظام ہو جائے اور یہاں میں صدر پاکستان صدر یود صاحب کو بھی بہت مس کر رہا ہوں آئی سلوٹیوں اللہ آپ کی قبر پر رحمت فرمایا کہ آپ نے تربیلہ اور منگلہ بنایا تو یہ پنجاب تھوڑا سہارا ہے اگر وہ ڈھیم نہ بنتے تو آج مہارا بھی چولستان جیسا آلو جس کی طریف ہو جس کی کوئی نیکی ہو وہ یاد کر کے اس کو دعا دیا کرو خواہ وہ تمہاری پارٹی کا لیڈر ہو یا نہ ہو کام جس نے اچھا کیا ہو اس کی طریف کر دیا کرو یہ بی ار بی نیر اس کو کارنام ہے یہ ہیڈ مرالہ پیٹ دھرے جو بڑھائے تھے تین دریاء دریاء طوی دریاء بجوات اور چناف یہ تینوں ادھر ہی کٹھے ہوئے تھے اور پھر پانی ادھر پہنچا یہ چھانگا مانگا جنگل جو آپ کا حراب آیا یہ اس دریاء کی وجہ سے پیٹ دریاء بند بنا کر انہوں نے پانی روکا اور بی ار بی نیر نکالی یہ بی ار بی نیر جو سندھی چھانگا مانگا جنگل میں جاتی آگے بی ڈی آل شروع ہو جاتی وہ بیدیاں سے آگے دوسرے لاکھے کو چھے ماہ پانی دیتی مگر گیارہ ماہ چھانگا مانگا جنگل میں پانی جاتا آئی تو آج ہاتھ کرے کر کے وعدہ کریں ہم نے جہاں بھی پاکستان نہیں پوری دنیا میں انسان پہ مشکل وقت آئے تو ہم انسان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہاتھ کرے کر کے وعدہ کریں ماشا یہ ہے مقصد پروگرام رکھنے کا آپ کی ذن سازی کرنے کرنے کہ بھائیو ایز انسان تو سب کو انسان سمجھا کرو فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہو مگر اس میں لگتی ہے مین ازیاد فرشتے تو کسی کو نظر نہیں آتے تو آپ سوچتے ہوں گے میں انہوں فرشتے نظر آنے چاہی دے تمہیں فرشتوں کو دیکھنے کی ضرورت کے آئے اللہ نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہو نا مگر اس میں لگتی ہے میں نے زیادہ تم انسان دونڈو جو فرشتوں سے افضل ہو ادھر سے انسان دونڈو کہ کون سا انسان ہے جو فرشتوں سے بھی افضل ہمیں تو پاکستان میں جو حالات نظر آرہے ہیں وہ انسانوں کی بارڈی لینگونج اور انہیں کلہ تو اللہ جندہ حوان اچھے نظر آرہے اسی مولوی مر گئے ترابی ساب دی عمر شفیط ساب دی عمر ساڑھی عمر سارے مولوی دی عمر مولوی مولوی موسیق نیسی جاندے ہون سیاسی کلام لینا پسند نہیں کر مولوی مسجد چون لہ ترابی ساب بیٹھے شفیط بیٹھے آہی مولوی کٹھے ہو گیا اور سی سیاست نام تے اک دی تو وکھ رہے ہو گئے تا ڈی واس تے بھی نیشنل ایکشن پلان بننا ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں جس طرح تم نے مولوی کو کہا تک کٹھے رہو آج جسی تانو کہنے سارے کٹھے رہو گے چکو ذرا میں پتہ لگے چلو جلے ساڑے کے بیٹھے کٹھے رہن گے ہاں جی کتنے بیٹھے یہ میں نے جماعت اسلامی میں صفت دیکھئے وہ کسی بھی عقیدے کا بندہ ہو تو وہ اپنی جماعت میں اس کو میر چون لیتے کسی بھی مسئلکہ ہو صرف جماعت کے ساتھ ان کا ٹائم لگاؤ ان کا رکن ہو تو خدا کے لئے میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر رواداری لائیں خانہ برداشت کیا سلا دیبیہ پہ وہ بھی شرط برداشت کی جو نہ ماننے کے قابل تھی مگر اللہ نے پھر اس برداشت کا صلاح کیا دیا کہ ایک سال بعد اللہ نے بینا لڑے مکہ فتح کرا دیا میں انشاءاللہ جنہی در بولنا میں چاننا میں تنو ایسران دا موٹیویٹ کر کے جو آج اینج دا اپنے چننا دی برین باش کرا کم زا کم میرے چان جڑے نے ایت متصب نہ بن دی باقی دی سانو گرنٹی کوئی نہیں آج میں سن واس تی آن دے ایت مٹھے مٹھے رہن نا کبھی رہو گے نا انشاءاللہ اور اینج دے مٹھے رہن جو پہلے دن ساتھ رشتہ وی کھنا ہوئے تے موڑے ہیں بیل کل صورت یاس تازہ پڑھ کے بیٹھے اندھے چپ کر کے منو اکھ شریف بچہ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو پاکستان دی بکا واسطے تسی مٹھے رہو گے نا انشاءاللہ یہ چاہتے ہیں لوگ کہ پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑے دستے گرے باہ ہوں میں تانویج ترجمہ داست دی نا تسی جڑا ایک دجھے دی بکھاتر لڑند ہے ایک پالٹی اقتدار بچاؤن دی ایک پالٹی اقتدار چاؤن واسطے تانویج دی گریب ویچ پسیا جا رہا ہے کوئی غلط کر کے وہائے میں جڑا کھتا چلے ہو تانویج صرف انہا استعمال کرنا ہے ایک چان ایدر ویہ میرا چان بس دیان کر ایدر ویہ خدر نہیں ان کا لکھر نہیں میں مارا گا ایدر ویہ میرا چان نا ایک جنہ تسی بیٹھے گرمیج میں تانو سلوٹ مارنا ایک اس میں کہ اینی گرمیج تسی مسجد جندر بیٹھے ہو ہا ناتے نمازگیاں کیا ہونا گرمیج جلسہ نہ رکھو وہ اپنے موڑیاں دا ویہ رکھ لائی دینے پر جلسہ نہیں رکھن دینے میں سچی گل کر دیا ایدر میر چواتا موہ تے گل مارنا ہونا کہ انہو مٹھی لگے پر کوڑی لگے گل صدی کرنا نمازگیاں جنے تکلپ مسجد یاد ہوندے نا یا کدھی کارجی یاد ہون نا اپنے ولی ہو جائے مسجد چکڑی کہ دیئے نا حضرت درس رکھنا وہ جی گرمی بڑی ہے آپ دو مینے ٹھہر کی نہ رکھ لئے دو مینے بعد عزرائیل آجیتے پھرتے جلسہ گیا بھئی غنیمہ سمجھیں آپ جو لمح آپ کو دین کے لئے مل جائے جو دین کے لئے آپ کو لمح مل جائے ایک سیابی ترہ تو مصطفیٰ نے کہا جاؤ جنگ کے پر چلے جاؤ اس نے اپنی نیت استعمال کی اپنی عقل استعمال کی کہ آج میں نے صرف مصطفیٰ کی زیارت کرنی ہے صبح جمعہ پڑھ اللہ میرے کو سواری بڑی تیز ہے یعنی ایس دور دی لینڈ کروزر وی ایٹ ہوئے گی ہیلی کپٹر ہوئے گا بڑا تیز ہوئے گا کوڑا تیز ہوئے گا آپ نے فرما پھر سونا میں سوچا زندگی دا پتا نہیں صبح جمعہ حضور دے مگر جمعہ پڑھانگا زیارت راج کی ہو جائے گی پھر میں اپنے سفرتے چلے جائیں گا ساتھی انہوں ملنگا میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی تو سارے پہاڑان دا سونا کٹھا کر کے بھی صدقہ کرے نا تجڑے میری من کے اس ٹیم دے چلے گئے نا دے عجر نو نہیں پہنچ سکتے عطایت مصطفیٰ اتنی بڑی چیز ہے نیت ان کی اچھی تھی کہ میں حضور کی زیارت بھی کر لوں اور سواری پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ مل جاؤں گا ابھی رستے میں ہوں گے تو کتنا معاملہ بٹھیں اپنے زین بنالیں مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں ساتھ نبیدی زبان ساتھ واسط قرآن چلو میک رہ دین جدی واسط قرآن بولے باقی چپ کر کے بین ساتھ مہمان ہی ساتھ نبیدی زبان ساتھ مزا مزا نہیں آیا آپ نے نہیں بولنا بیلی نہیں بولنا مبیل تے بولنا کھنٹ بولنا دو کھنٹ بولنا تین کھنٹ بولنا دکان دا شٹر کھول کے شام تک بولنا مہمان جاو صبح طلاق شام تک بولنا مہمان جاو تک مہمان بیائی آیا نا جاو بول دا رہن نا ایتھ دین واسط تے تین تھوڑے منٹ بلاؤ نا پر تُ چپ کر کے بیٹھ آئیں آندھا مولوی جن تارتے بیتباری نہیں تُسی بولی جاؤ پر میں تاری گوائی لے کے بول نا آن گوان بے خو مر جانا منا مو مٹ تے بھاگ لے کہنا آو گیا آو گیا کسے تیرے نا ہل نی جانا کبر چلا رسول دا پیار کام مو نا چلے آ کن نا تیرے واسط نہیں بول میرے نبی واسط بول میرا نبی تیرے واسط عوضوں بول گا جدو قیامت نو تیرے واسط کوئی نہیں بول گا اور سارا مجمع بول میں پتہ لگے جڑا حضور نو اپنی خاطر بولانا جاندہ قیامت نو آج بول ساڑے نبی تی زبان ساڑے جڑا بھائی مان کبھے نبی نو اپنے وڈے پرا مرگ مان دینے اپنی مرضی اصی تیرے وڈے پرا نو کے میں اب نصب دے سک دے مستب ان ایت وڈے پرا نو لوگ کی گالا مار دینے وڈے پرا نو بند گولی مار دینے وڈے پرا نو آن دینے جا تیرہ میرا بول چال بان دی نا ایسی یا لفظہ الزام تراشی کریا کرو اسی کی من نیا مل کے بن آئے ساڑے نبی دے زبان ساڑے چاس نی نا مجمار چبوت رہتے بیٹھے تاڑی تے باد میرے چنہ دی آوے نا مینو این چن بیٹھے نے ساڑے نبی دے زبان اللہ دے کسم لو کی نا چن نا چکے خلیفہ من نی جاؤ دے نی تے تسی مسجد چے مول بی نو نو نا پڑھ آن تے مجبور کرو کل مار کرسیاں تو نا شہی اتر گئے سارے پڑھ نا ساڑے نبی دے زبان غصے نہ نہیں پیار نہ دل نہ مبت نہ میرا چند میں بہت ساب نے پڑھ نا تا کہ تا دی آواز بولے تے میں کہ چل نا ساڑے نبی دے زبان اور کس دا بیان چن گا لگتا ہی نہیں اور کس دا بیان نہیں دل نبی دے نظار کولوں راج دا ہی نہیں پڑھو دل نبی دے کولوں راج دا ہی نہیں اے مبیل دکھانا دے اے مبیل تا چی مبیل تسی روز یوز کر دے راج دے بھی نہیں تھک دے بھی نہیں اک دے بھی نہیں بیل سک واپ واک تھک دے بھی نہیں روز بھون دے مسید جمع چی سو دینا تنو گولی بھائی دی مولوی مسید سو دی چی روز سو پو پو دے بھاری صاحب اے چی نہیں آکھن کے مندہ گریب ہو اے پیدی گال اے اس موبیل چی روز اے دے چی روز سناب جی بیل سپو آئے روز چلیا اس موبیل چی بیل سپو آندا نہیں آکھ دا انگل چلون دا نہیں آکھ دا تصویر آندا نہیں آکھ دا گلہ کر دا نہیں آکھ دا ایتھے ہن لفظ کہ دل نبید نظار کھولو اے تانونات میں پڑھا لی ہے نا میں پڑھا لی نہیں ہو تسی پکے ہو دل نبید نظار کھولو نہیں سونا اے ہو جی آجاگ وچوں لاب دائی نہیں سونا اے ہو جی آجاگ لاب دائی نہیں کلے آیا آب خدا جبرائی لا توں جا ایس گال دی سمجھ نہیں آئی تے سار سید احمد خان نہیں آئی سار سید احمد جیسے پڑھے لکھے بندے بھی ڈول گئے او جی نبی پاک عالم بیداری چکی میں اتھے جا سکتے پڑھے لکھے بندے بھی جناب شفیق صاحب سناب جی میرے چان نے سنابل دے ناب جی او دھرا گال سننا لی بڑے بڑے ایدہ مطلب اللہ نو سمجھ نو ستے جتے اکل آ جاوے وہ اللہ نو سمجھ نہیں سکتا اکل نو بندہ جناب اللہ پچھے رکھے تے اللہ رسول دی بات اگے رکھے اینو ایمان کہندے تے پھر رحمان سمجھ بڑے بڑے پڑے انکار کرتا مراج شریف تا کہ نبی پاک کی رات تے اس سے چگئے چلے آ تو نبی تے تراز تے تعد کریں جی حضور نے کیا میں گیا ہونا تے کیا سبحان اللہ تے پاک کے اوزاد جڑی لے ہی اتراز کرنا ہی تے اللہ تے کر چلے آ انہوں قادر بھی ماننا مختار بھی ماننا اینا مجمع سب دی آواز ایک جیسی آوے اشرا وطو صاحب اور جنت آپ رکھ نام کی سکتے بھائی عبدالعزیز صاحب تا رہنا شکیب صاحب حنیب صاحب اے جن بزرگ ساڑھے بیٹھے میں نا گواہ بنا کے گنا بولو اکل وڈی یا رحمان وڈی جن اکل دیتی بولو اک شیطان بھائی مان سی انہیں اکل استعمال کر کے کہا جن اکل دیتی مرشد اکل 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 ناصر مدلی ساڑ ارز کرنا جارے امام الانبیاء دا کلمہ کرنے والو میرے مدلی کریم آکھا نمان 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 میرے مبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھ ن آل ارز کر دا پی امام بھائی آؤ امام الانبیاء نمان نمان والو اللہ دے واسط پاکستان دے حالات نرم رہن دو آؤ میں مل کے پیار ناب سمجھانا چان عزیز آنے من حضرت امام الانبیاء دا کلمہ کرنے والو میرے مصطفیٰ دا کردار من آل محمد دا کردار من صحاب محمد دا کردار من بنا محمد کردار من ازواج محمد دا کردار من خاندان رسول دا کردار من بسجد دے اندر آنے والو میں درے سامنے نقشہ پیش کرانگا اپنے اپنے اندر نابیالا بٹھا کے لے جانا عزیز آنے من خدا واسط پاکستان دی بکا واسط اسلام دی بڑھو تری واسط مسلمان ایک بن جاؤ کدی بکی سے سیاسی پالت دی خاطر اپنے مسلمان براہ دے دست گرے بان نہ کیونکہ کمنی والے نے فرما مسلمان ہو جدی زبان تھے ہاتھ تو دوسرا مسلمان مفوض اس واسط عزیز آنے من حضرت سرکار مدینہ احمد محمد مصطفی نو ماننے مالو اس مسجد اندر جدرے نماز ہی آیا جے سارے مسلمان بن کے بیعا کرو اپنی پارٹی مسجد جو بار چھڑ کے آیا کرو اور مسجد اندر آنکے اللہ رسول دی کال تیانہ سنیا کرو لفظ سنن والے میں سمجھانا چانا میں احمد مطبع محمد مصطفی ماننے مالو میرے مدنی قریمہ قد کلمہ کرنے مالو میرے مبر سادق نبی محبت دہ ازار کرنے مسلمان بائیو سونڈ کدھر بیٹھا ہے سونڈ 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 حضرت ایمام عالم کام دینا نا پاک ماننے مالو میں تاڑے سامنے نقشہ اینجدہ بیان کرنا چان تیرے دیل چے احساس پیدا جے حضرت ایمام حسن نو سونڈ 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 ارز کردہ پیان پچیس سفر یا پانچ ربی لول دنیا فانی چھوڑ کے چلے گئے ارز کردہ پیان مسلمانوں میرے نبی کریم نو ماننے والا میرے مبر ساد نبی دا کلمہ کرنے والا مازاد کاجر والے حلیمہ دیر آج مجد محمد مصطبان ماننے والا سن تاریس سال مربان والا ایمام حسن مجد ارز کردہ پیان حال بیاد چوکی دار آیا حضرت ایمام حسن مزرات آن س آج کتنے مسلمان مدینہ مدینہ سارا جگ کرتا اپنے اپنے رنگ ویچ کرتا جگر جو مدینے والے کرتے ہو کوئی کوئی کرتا اپنے اپنے کردار جون جانتے جان حضرت ایمام منم بیان ماننے والا اور جناب جیتی گر مزا بات آنے والا ٹی وی ٹوڑے دے مین بانی آن جتنے میرے چان وٹو برادران بیٹھے ہیں میں ساب دے سامنے بات پیش کر آن گاؤ لام آم سا شیح پری سا اور ترابی سا شبی تا حر سا اش رب سن مدینے دے اندر انہ بھی کون نوا سا رسول جار رہی آلے بیتا چشم چراغ جار آوے نان رسول دا پیار آ جار آوے جدو عزیز آنے من چل دے جار مدینہ تیب آد بزار گزر دے پہنے ایک رستے چ بھاگ آیا بھاگ تے تروازے تے اچیب منظر دیکھ آوے ایک بند آو ایک روٹی دی برگی بھے 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 دی دل چی خیال آیا اس بند نو بچ چاہی دا آوے آخر کاؤ نی جڑ کتے تے تنا رحم کھا ریا آوے میرے امام روک جان دے نی جڑ وڑ جنا چی کھانا ختم گیا ایک روٹی کتا کھا گیا ایک روٹی بند کھا روٹی کھا لیے حضرت امام احسن مجھ دبا پرمان دے اوہ میرے بچ سن جی امام حکم ہو آخر نماز سر سول کہن لگے کتوں دا کم کر دا پی آمی حضرت ایک گلر نکاج بچ سی جدو میرے روٹی کھان دا ٹیم دائی ایک نکاج گلر میرے میرے سخی امام نماز سر سول نماز پی سن دے دے تیم پوچھ آمی بھاگ دا نوکر بچ نائی اپنا گھلا بچ نائی کھان دے جی رکھے آئی بھاگ واسطے جدو بھاگ بھے دیتا آئے میں نوکر کے کرنا تسی گھلا بھی لے لو میرا زر خرید بھاگ دانو کرو نال لے 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 جی میں تسی جنا بیالا کوئی جنا جی پتھنا بھی دنیا چی ٹی وی وی امام لکھ دے نماؤ کہ میں اس مالک دا کرائے دا رہا پتہ چلے آؤ وہ خرید غلام آئے کہ جنا دنیا دیتے میدہ غلام میرے امام نے کیا بیچ نائی کھین دے جی بیچ نائی کتنے دا اتنے دا امام نے سودا کر لے آؤ اور جن ولے بھاگ کھرید لیا حضرت نواز رسول دیا کھان دلیا میرے امام دیا کھان دلیا سید دیا کھان جڑ ولے زمین دلیا آن عرش بری رحمت وری جد عرش عزیر تو بھا رحمت نزول دی امام سامنے کڑے نی سنواز سرسول سامنے کڑے نی اور تناب جی نوکر سامنے کڑے کھان دنے میرے بھا دیا نوکر آن جی روکیوں ریا میں جرا قریب آج آو مائے بھا خرید لیا آوے اور بھا دان کر سامنے کڑے کھان لے کہ بھا دیا نوکر آج تو بھا تنو ازاد کیتا تے بھا 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 تیرے نو لڑ کیتا خیان دنے آج تو بھا تنو ازاد کیتا تے بھا 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 تیرے نو لڑ کیتا دیا کہ بھا دان کر بھا نسلی سی ہیرے دی قدر جوری جان دا وے ہون جڑے ہیرے نے جوری نہ بیال آو ہیرہ تراش نو او ہیرہ کو بولے میری پہچان کرنو آ لیا میرا احساس لے کہ منو ازاد کرنو آ لیا اے تے ٹھیک منو ازاد کر دیتا ہی پلا وے پر اے پاگ میرے نا کی تے میں تے زاد دن و حسین پا لے آئے گیڑا دھد پین گے حسن پل آو کہ دن میرے باگ دیان کرو کہ آ کے آئی آقا میری اتنی اوقات نہیں کہ باگ میرے نا کر دیتا جائے کہ دن تو زاد دا نو کرو کہ کتے تیرے مکھا رہے میں جنت سردار رہو تیرے تیرے رہیم کہ انہا کرو ہندے دو زاد دا نو کرو کہ کتے ساری عمر رہیم کھا دا روٹی انہو کھوان دا رہے تیرے جنت سردار شیر خدا دا کتر نبیان سردار دا دوتر رہو تیرے رہیم نہ کھما تیرے رحم تیار دا دوتر کھون حرد کرنا جاریاں علی دا پہ آرائے تے فاطمہ دا چینے ویڑے ویچے نانے نالے کھیڑ دا حسین حسن بیدا ہوئے زہرہ سوشیاں منایاں گھڑیاں چاوان دیاں اللہ نے وکھا یانے ویڑے ویچے ویر نور ویڑے ویچے ویر نور کھڑا دی ایک پہ نے ویڑے ویچے نانے نالے کھیڑ دا حسین ویڑے ویچے نانے نالے کھیڑ دے حسن نے میں آج مہات نو جنا چان نائی میں واقع سنائی ہار بندے دا تیار میری وال لوگ آئی سارے کہنے جی مہمی آلے بیتا منوالا دو جی آخنا مہمی آلے بیتا منوالا تیجی آخنا مہمی محمد والے محمد چوکیدار سب بڑے کہنے اللہ جاندہ اینے بیٹھے جے ہر فرکے دی مسجد جواز آئے گی حسن میرائی حسین میرائی آج تنویر صدی سوٹل والے اور دیگر مذاہ بات تو دوست آئے ذرا سن میں تاڑا سامنے امتحان لینا چان یہ دیواروں پہ یہ بینروں پہ یہ ٹی وی پہ یہ ٹویٹر پہ تم ٹرینڈ چلا دیتے ہو ہم آلے محمد کے چوکیدار ہم آلے بیت کے وفادار بلکل یہ سارے پینر لگانا یہ سارا بیار سے ظہار کرنا بلکل تم اپنے اپنے رائٹ پہ ہو ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ میں اپنے نبی کی آل سے بیار کرو پر میں پوچھنا چاہتا ہوں حسن نبی دنیا میں جا رہے ہیں نہ نان کیوں نہ داد کیوں نہ ماسی نہ پوپیوں نہ چاہتی نہ بابیوں نہ جان دے میں دس سید احساس دی شان کیے جنہوں جان دے نہیں انہوں باغ لاد کر دیتا ہے تو اپنے نہ جان وار دیکھ جو کدھی دو جی برہ تھالی چول دینی پاک دیتی ایتھ چول ونڈن لگ پہ اپنے دو تھالیاں بھگانے نو اپنا احساس بے اپنا کردار دیکھے دیتا لیا تو جوانیاں چاہ احساس نہیں پیدا کر سکیا تو تگڑے جوائی اگے کھانے اور تنہ رکھ دائیں مارے جوائی اگے کھانے اور تنہ رکھ دائیں تیرا تی احساس دیکھ تی اپنی تی دیکھ تگڑے جوائی کار پچھن جانا تی کس دن چھٹی ہے آشفی کر کے کار جا پچھ دائیں ہاں جی کہ بھائی آپ کے پاس کس دن ٹائم ہے ہاں جی میں سچی بات کر گیا نا جی جناب جی مارا سیکر والا ہے رکشے والا ہے انہوں فون تے کہنا آج ہم اپنی بیٹنیاں دے کر تم نے اپنے دمادوں کا احساس تک نہ کیا تم مسجد کے نمازی کا کیا احساس کر چلو میں تھے تجد گزار ڈاکو آمال بھی آن نہیں جڑے تجد تا پڑھ کے لوگ کاندے حق کاندے ڈاک مار دے نہیں میں ذرا نمازیاں دو تھوڑے اپریشن کرنے گھسا نہ کر آج تجھے کرو بھی تجھے پہلی والی دنے چھو تن حال ہیں میں تغریح کر کے اللہ بیلی اونا میں پیغام دے چلے جان آئیں این نمازی بیٹھے جھے گھسا نہ کر آج جھے کارو لوا تا ڈاک پی این سال گزرگن امام حسن دی شان سند امام حسین دی شان سند آل بیت دی شان سند کوئی من مج میں کھڑا کے دس کہ جھے نمازی مسجد جھے نماز پڑھ دے امام حسن لگے جان دے آؤ ایک نو کر تے میر بان ہو گے دوسری پانچ نماز ایک نماز پڑھ دے کوئی میر بندہ کھڑا کے دس کہ میں اپنے گریب نماز پرہ دے کپڑے وے کہ اگلا نماز تھان لے کے آیا ہیں کہ لے یار پانچ سور سو پورا ہفتہ سونے کپڑے پا کے میرے نماز کھلو یار پر لاؤ ہاں 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 تر تچت گزار نماز میرے سامنے لائن میں لگے تو سہیں ہمارے پہنچوں پہ بڑی نظر رکھتے ہم آلوی گٹے ننگے نہیں ننگے لہذا ساڑھے پہنچ یار نظر رکھ ساڑھے کپڑے تو بھی نظر رکھ کہ میری باس کر دست دار دی ہے تو میرے اگر کھلون والے امام دی کوٹی دو سو دی یہ میرا پیغام آج اس کلونی میں لاہور میں سچائی چھپ نہیں سکتی بناور کے اصولوں سے خشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے یہ نمازی کتنے بیٹے ہیں ادھر میں نے دیکھا پانچ منٹ امام لیٹ ہو جائے یہ خود جماعت کرانے رکھ پڑھ جاتے ہیں کوئی صلاح اور ربابین پڑھ 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 کچھ مجھے پوچھتے ہیں آپ تجز پڑھتے ہیں بھئی پوچھو میں پڑھو یا نہ پڑھو میرا اللہ سے معاملہ ہے مگر میں تمہیں پوچھتا ہوں تمہیں فرض نماز تو مسجد میں لانے کا حکم یہ آج ہماری مسجد میں یہ خوبصورت آپ کو مرحب ملیں گے خوبصورت منار ملیں مولوی بھی اس سے لیکن یہ سب سو پہلا مسید تاجنا پہلا مرحب شروع کر دیں یہ تھے ٹیلہ لاؤنی ہیں پہلے لاؤ کدھی اپنے بچیاں واسطے اچھا مکان مسید والا نہیں گیا کہ تے لیٹ ایک لوٹا ایک ٹوٹی گلی سڑی کاری صاحب یہ منار پہ لا دیتے ہیں ہم لاکھوں یہ شبیق صاحب کو مسنور کرتا ہوں یہ سنابل والے مسجد بناتے سو دا سی ساری مسجد بنا پلستر کر رام کر کہتے چلو نماز پہلا اگر ہمارے ملے کی مسجد کے مولویوں کا کیا حال ہے یہ دس سال مرا آپ کی ٹیل کے پیسے کٹھے کرتے رہتے ہیں تے نمازی بھی جناب ٹیل دے نام تے دیتی ہوں دے تے تنہا جدہ مولوی کہیں دے میری ودا تے نو ایدنی دے تے لیا تے مولوی دے یاد تے اپنی ایدنی جات تو تنہا یار مہینے لینا ہے اپنی فیکٹری کلو اید تا لانس بھی لینا کوئی آج 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 ایدنی جان دا توجہ میرے والی ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے امام انبیاء نو مان نو آج میں انشاءاللہ تیرے سامن دے آویں خدا ملک پاکستان احساس آدھا کرو اپنی قوم دے سکے بن جو گرادری دے سکے بن جو مسلم دے سکے بن جو اپنے گران دے اندرے احساس پیدا کرو آج کنے بیٹھے جے لفظ سنو آلائے میں نماز یا نو کچھ نا چان آئے کنے بیٹھے جے میرے نبی کریم نے پرمایا نفل کار پڑھ سنتا کار پڑھ لیا فرض نماز مسجد پڑھ نی فرض نماز مسجد چکھ کیوں لے کے آند آگے آئے میرے نبی پرمان دے ایس واسطے فرض نماز مسجد چاہیے کہ سجے نو خبے دے خبر جے خبے نو سجے دے خبر کرو میرے بانی تو محل زمین پر خدا میرے بانگ آرش بری پر میں سوال کر لگا چمڑا سنیا جے نماز پڑھ دے عمر کر دے حج کر دے حضرت امام حسند میں تذکرہ سنا آئے کتنے مسلمان میں دیکھ نئے بڑے توجہوں نہ سندے پیسی واقعہ دل چاہ سب سی امام حسند انہوں سخی مالا مالے سخی نہیں ہندے سخیاں دے کول محال نہیں ہندے اتھے اتھے تو ہی جہانی سخی قدی گنگ نہیں ہندے میں ناب جی سوال کرنے لگا ہوں یہ کوٹھیوں کے مال کو آپ کے ڈیننگ کیبل پہ صبح کھانا لگتا ناب جی مائلہ 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 چینی پتھر کے سیٹ لگتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے وہ آپ کی نوکرانی آپ کا نوکر اچھے برطن لگاتا ٹیبل پہ اچھا کھانا لگاتا ہے کہیں پرونٹے تیار کرتا کہیں آم لیٹ تیار کرتا ہے کہیں آپ کے لئے انڈا فرائی کرتا ہاں فرائی کرتا ہے کھی ہام لیٹ تیار کرتا ہے کوئی پاوے لے کراتا چنے لے کراتا ہے کچھ اپنے ہاسوں سے تیار کر کے آپ کے ٹیبل پہ سجاتا ہے اوہ امام حسن آلے پیت پہ ہار نماز پہ درود پڑھنے والا میں لہوریوں کو پوچھنا چاہتا ہوں تم نے آلے نبی کا کردار کیا سکھا ہے تم تو اپنے نوکر کو اپنے بات بٹھا کر جس نے صبح سب سے پہلے آنکھ کھولی کہ میرے مالک کے بچوں نے آنکھ جانا ہے اس نے سب سے پہلے آنکھ کھولی اپنے گھر کا کام نہیں کیا تیرے گھر کا کام کیا کچھن میں سالن تیار کیا پھر تیرے ٹیبل کو تیار کیا پھر تیرے بچوں کو تھا آ کر ناشتہ کر لیں صاحب جی ناشتہ تیار ہو گیا ہے میں چار کنال کے کوٹھی سے دس مرلے کے گھر سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کدھر کے مسلمان ہو تم کدھر کے جنتی کہلانے والے ہو تم کدھر کے خاندان رسول کے ماننے والے ہو آپ کے تس مرلے کے مکان میں تین ٹیم آپ کو کھانا آگے رکھنے والا نظر نہیں آیا ہو میرے امام حسن کو چلتے ہوئے ایک نوکر نظر آگیا تین ٹیم آپ کا نوکر آپ کے آگے کھانا رکھ دیتا ہے تم نے کبھی نہیں بولا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ تم نے کبھی نہیں بولا پہلے اپنا کھانا لاک کر لو بلکہ میں ایک گر میں گیا تو وہ ہاں ایک کمہ کام کر رہی تھی ہر پلینڈ سے بچہ کھانا سہیڈ صورت لگتا ہے دل کرتا یہ کسی بادشاہ کا گر ہے جو میں نے یتیموں کے لئے بنایا ہے میری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے مجھے پہ اس معاشرے کو دیکھ کر شرم آتی ہے ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں کس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے تین ٹیم اس پہ پچاس لکھ کر پی لگ چکا ہے آتھ واشروں میں اس کے گھر کے چار کر پی ان کے واشروں میں لگ چکا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ صدقہ خریعت بھی بڑا کرتا ہے اللہ اس کو جزا دے جتنے بیٹھیں جے سنیے دیان سے بڑا قیمتی جملائے اللہ اس کو دوسروں کی شر سے بچائے میں آپ سے سوال کرنے لگا امام حسن کا تذکرہ سنتے ہی دوا کرتے ہو اللہ میں آل بیہر کا جنت میں ساتھ دے دی نہ ہوں میں سوال کرتا ہوں امام حسن کو نوکر یاد آگیا ہوں آپ تین ٹیم کھانا کھا کے ناب جی اپنے نوکر کو کبھی نہیں بولاؤ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ تم بھی پہلے کھالو تم نے سارا تیار کی آئے اپنا فیوچر میرے پچھو پہ لگا دیا نوکر ساری زندگی نوکر رہے گا جو ناشتہ کر کے جا رہا وہ بچہ ڈی کر کھو نا بیالہ مال نے دیا بھاگ نے دیا زادی دے دی وہ پھوڑیا میرے پاس تھی آج تنویر صاحب وہ پھوڑیا میرے پاس تھی میں نے کچھل میں جا کر پوچھاؤ یہ ہر پلیٹ سے بچہ سال لگ کر رہی میں نے بولا ماں یہ کیا کریں گی آپ اس میرے کون سی باپ کی یہ کوٹھی ہے جو میں سب سے پہلے لگ کرتے ہم غریبوں کے لیے یہ بچہ کھچائی ملتا اور یہاں بھی جتنے بیٹھیں درہ سنیں آج کی تغریر اپنے دل چے بات بٹھاؤ کتنے بیچ بیٹھے جے جنہ دیا پہنا بیوہ مل تے ٹائی لاکھ دیا پنجی دے گا لائے دے ترابی صاحب کو بلا لیا شبی صاحب جی دعا کرے میرا بابا بخشا جائے میری بہن کا خامد بخشا جائے اور ٹائی لاکھ کر پیا وہ دے کو والو دے کر یہ چلے جاتے ہیں اب اس بہن نے لوگوں کے برطر ساف کرنے اب اس بہن کے بچوں نے اس ماما پاپا پیسے لینے میں لانت بیجتا ہوں ایسے رشتوں پہ جو اپنی بہن کے بچوں سے کرسیاں ساف کرا کے اس کو پیسے دے اپنے بھائی کے یدیم بچوں سے اپنی دکان کی نوکری کرا کے اس کو پیسے دے اللہ دا واسطہ جے اے پجیاں تے کا لاؤن دی بجائے سویر امام حسن نوکا پی کرو ٹائی لاکھ رپیا لے کے اپنی پہن دے بوہ دے جاؤ پہن اٹھ ٹائی لاکھ رپیا رکھ ادھے چو بل بھی تار نہیں میرے پجیاں دی پیس بھی تار نہیں اللہ ہو نا چکر نو اور انتظام کر دو جد مکھ گے اللہ کے قسم تیرے ٹھائی لاکھ سے تیری بہن کا بچہ یتیم انپر رہنے سے بات جائے گا مگر کتنے یہاں پہ سلوگ بیٹھے ہوئے اللہ کے لئے میں کیوں کہا بیٹھے ہوئے کیونکہ میرے معاشرے سکول چھوڑنے بھی جاتا ہے لینے بھی جاتا ہے خود ساری زدگی نوکر بڑھ جاتا ہے بایا مامو کے بچے پڑھ کے افسر بن جاتے بڑے ہو کر وہ کہتے تم وہی ہو جو ہمیں نوکر بن کر چھوڑنے جاتے تھے تم نے رشتوں کا اعترام ختم کر دیا تم نے رشتیا دیا ساس کتم کر دیتے روندے آم ایک شریک ویبو جاتے بین ما آم دے کامی ٹکڑے کھول دے روندے آم ایک شریک ویبو جاتے بین ما آم دے کامی دکڑے کھول دے آئی سلوٹ یو سا سلوٹ کر مجھے کھنے کر مجھے بھائی ابتل گفور وٹو صاحب کے لیے دوا کر مجھے بھائی بھائی کے لیے دوا کر آتا یہ معاشرے میں ساس ختم ہو چکا ہے یہ مطلب کے رشتے رہے گئے ہوگا کہ بھائی بھائی کے لیے دوا کے لیے کہہ رہا ہے سویر پرار دے بچے آنو خبردار کسی دکان پہ کام نہیں کرنا نہ سرمز نہیں آیا تھا میرے بچے بیکن ہوس ڈی پی ایل جی ایس پٹ لائٹ دا سبیر میرے بچے لامز پی بیکن ہوس پنجاب یونیورسٹی دنا ایف سی کالج پنجاب کالج دا سبیر کالج اسپائر کالج ایتھے پڑتے انہیں چل میرے بچے میں مسجد منار تھے پانجلا کھلایا کہ اس کم دائے جی اسے منار دے سائے تے میرا یتیم رول جائے آج مسجد کے منار ٹیر سو موٹ بن گئے مگر اسی مسجد کے منار کے سائے میں کتنی بیوہ عورت رول گئی کتنے نماز یوں کے یتیم بچے رول گئے اللہ کی قسم میں امام مسجد مر جائے یہ مستو والے اس کی بیوہ کو کہتے مکان خالی کرو ابھی اس کے اسپر کا کفن بھی میلانی ہوتا یہ عدد بھی پوری نہیں کرنے دیتے اس مکان بھی یہ عدد بھی پوری نہیں کرنے دیتے مکان خالی کرو ہم نے نیا مول بھی رکھنا ہے کہ آپ پاکستان کی مستو کے نماز یوں کی یہ تربیت ہے کہ جس مسجد نے یتیم کو قبالت دی آج اس مسجد والوں نے سنیے سنیے میں بڑا ثرد من گو دگو کرنا چاہتا ہوں اتنی آنکھوں میں آسوں ہیں میرے بج چاکر آج کہنا کوئی ماما چاچا نی باند آو یہ ساب رات بازی سیرا تی آت راک دے پودر سی تا دے سر دے آو یہ شرم آنی چاہی دی پھر پنے میں جوان جان دے ماما ریشتہ پوچھل نی آن داؤ بیرہ پتی جوان جان دے چاچ ریشتہ پوچھل نی آن داؤ پھٹے پرانے کپڑے تانی تے ہند دے نی پکھی آ رہ کے لو میرے پتروں آتھ جڑے نی پینا نی چھبکے زکا دیا آ کرو پراوانے چھبکے زکا دیا کرو وہ دے بچیاں نی پتا نا لگے کہ میرے بابے نو میرے چاچ نے زکا دیتی بہن دے بچیاں نو پتا نا لگے میرے ماں نے میری ماں نو زکا دیتی اللہ کے لیے خدا واسطے یہ بہن کے لیے تمہاری کیا سوچ پڑ گئی اور تم نے بہنوں کو اپنا متاج سمجھ لیا یہ وٹو برادران کروڑوں کے ازنا بھی صدار ہوں ٹی وی میں کسی کے ساتھ کیوی کے مالک ہوں پارٹنر پارٹنر کو کہے کہ میرے چوتے پالش کرو وہ پارٹنر کہے گا میں نہیں پالش کرنے کیوں کسی نوکر سے موچی سے کراؤ میں برابر کا اسے دار ہوں اللہ کی قسم اس کا خامد مر جانا یہ اللہ کی طرف سے ہے مگر سوچ یہ وہ تیرے پاک کے گھر میں اسے دار بھی ہے مگر پینا انمہ رشتہ ہے اسے دار ہو کے بھی پرامہ دے چوتے بھی پالش کر دے جتی دے تسمیں بند کر دے دی تیری روٹی بھی تیار کر دی اللہ جان دا جس دن بھائی اپنی بہن کو کسی کے آگے ہاتھ کرنے پہ مجبور کر دے اس بہن کا جینا مشکل ہو جاتا ہے اللہ جان دا ایتھو ٹیلی فون کر ویر خیر پہل میں ایتھو بھو رہے آمیں میں اتفاق کروں نیٹھو کرنے آز بیگ سب زازار لالازار چو بھو رہے ویر خیر پہن جڑا ویر تیر نہ بول دا آج اللہ پیار آگے پیدا کرن مالے دی قسم ڈھان دی ٹیلی پون بان دون تو پیلا دی آگے ویروں میں دی پیدا زین کرپ لاؤ چکے آز سر بیرے کوئی دو شن دی ویرہ میں مجبوری کی میں نے آما آج کفن میں تیرا شیر مدی نہ دوری لکھا دیا جاتی اجڑن دیا دور جان دیا نے پی کے میں اجڑ کس پاس چا سور رہ ن پی آج کتنی آخ آن شک بار نہیں ہات جوڑ آگا گل سیم یا دی نہیں گل پیون یا دی نہیں گل شیم پون دی نہیں گل ساب دی نہیں گل سیم یا دی نہیں گل سو جی دی نہیں گل می دی دی نہیں گل وی راج ن پانج کل سا تی چا وز دی نہیں ہر منڈی چلا بجان دی آن سیم یا ہر منڈی چلا بجان دی آن ساب دی گا چیا ہر منڈی چلا بجان دی آن آن دی ایساس جوڑ لاؤ پرا آن دا احساس کر لاؤ پہنا دا احساس کر لا ماں دا احساس کر لاؤ اب دا احساس کر لاؤ رشتے داران دا احساس کر لاؤ حم سایا دا چولستان دا احساس کر لاؤ امد دا احسان کر IDS جتے جتے کوئی دُ اس دا احساس پیدا کر چملہ سننے والا ہے بڑا کیمت تھی کل سیمیاں دی نہیں کل پھینیاں دی نہیں کل شیمپو دی نہیں ہر منڈی چو ہر شیئے لب جان دی ہے پر سیمیاں لجانوالا اس منڈی چو ویر نی لب داؤ سیمیاں لجانوالا باپ نی لب داؤ اللہ جاتا سسا کئی بڑیاں پھبے کٹن چڑے لندی ہیں میں نے مار دے دیاں ایٹی ساؤں دی تیرے پچھلے کے اونا ہندے نہیں پینا ایک گل لکھلا جدا کوئی فرشتے نہ ہوئے او دارش عظیم تے ہندائی یہ مت سوچے کہ جس کا کوئی پیچھے سیدھ لے کرنا ہے تو اس سے برا سلوک کرنا ہے دیئے سنئے لب سنوالا ہے لا جاندہ تلوار دے پھٹ مل جاندے نہیں تیران دے پھٹ مل جاندے نہیں بھرزبان دیاں بھولیاں بندیاں نو مرند مجبور کر دے دیاں نے آندے نے لوکان دیاں جاتی اجڑن دیاں جور جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کے سپاسے چھاواں سورے رہے نہ پیکے وہ کپڑا پھٹے تو روپا لگ دا دل پھٹے کے سسینہ وہ سجنہ باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا آج کنے بیٹھے جے تھوڑا جمعہ یارہ تبھی تذکرہ کر آج کل یار بڑے نہیں فیس بک فرینڈ میرے پانچ ہزار فرینڈ نے اچھا جی آپ کے لائکر کتنے فالور کتنے جی میرا ملین فالور ہے جی میرا دو ملین فالور ہے میرے تین لاکھ لائکر ہیں میرے پانچ لاکھ لائکر ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں سوڑا سیاروں پہ بھی روشنی ڈالوں ایک واقعہ پہ پوری تغریر میں ختم کر رہا ہوں یہ سنیے دیان سے اجازت چاہتا ہوں شیخ صاحب نے بھی گفتگو کرنی سیت والی زندگی دے تو میں تو سمجھا تکھانا کھانے گئے ہیں اس لیے میں نے لمبی بات کی ہے سنیے آخری بات اجازت چاہوں گا یہ بات بڑی قیمتی ہے ہتنے مسلمان کو رہا بیٹھے جئیں میں جنیاں گلہ کر رہے ہیں ساستے کر رہے ہیں تا آمانو علالبری و تقوی صورت مائدہ پڑھیں تا آمانو علالبری و تقوی ولا تا آمانو علالاسم والدوان حل جزاہ الاحسان اللہ الاحسان فابی اے اللہ ربی کماتو کا زیبان انہا رحمت اللہ قریب من المخسنی واللہ ہو یو حب المخسنی اللہ نیکی کرنوالیان پسند کرتا ہے اللہ نیکی کرنوالیان پیار کرتا ہے آج کتنے مسلمان بیٹھے جئے میں یارہ دیکھا لے لے آکے ختم کرتے نہیں ہے یہ چار یار بیٹھے ہوں اس مجلس میں تے چون یارہ چے چاری کروڑ پتیوں من چاری لکھ پتیوں من چاری عرب پتیوں من انہاں چوانوی چوہبتل عزیز صاحب ایک بلکل غریب ہو جائے انہوں کام چے کاٹا پہ جائے انہوں بٹو صاحب سرکل کاٹا پہ جائے تینے یارہ نے انہوں یار ضرور منے آویں پر احساس ختم ہو گیا وے وہ دی دی را نا دی سیٹ بدل دیتی ہے اگے چارے کٹھے بے کے کھان دے سی ویٹر چیزاں لے کے آن دازی انہوں تین گڑی کر دے نہیں ایک دیکھو انہوں گڑی گراج چی کوئی نہیں انہوں 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 لے نو لگے آن یا میرے والا جاؤں انہوں لے کے تور پہن دے نہیں انہوں ٹیبل تے بیٹھے نہیں انہوں تھو سالن لے آمیں اور تھو لوڑ گرامی اور تھو جاپان لے آمیں اور تھو میری سگر لے آمیں اور تینے یار چوتھے یار روپانڈی بنا لیں دے نہیں پلے دار بنا لیں دے نہیں نوکر بنا لیں دے نہیں میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان یاروں سے تم نے تین یاروں نے ایک چوتھے یار کا احساس نہیں کیا گربت کا یہ دن تمہارے پہ بھی آ سکتے ہیں اس کی گربت نے تمہارا نوکر بنا دیا ہے جس نے تمہارے اوپر خرچ کیا ہوا ہے جنہیں تاڑے تے خرچ کیتا ہوئے وہ چلے آنوں کہنا ہے نسلی ازدہ تے ایک اندہ یار نوے ایتے بٹھا ہو تے تین پاج پاج کے او دے کے چیزہ رکھن تے دسن تیری تولت دی قدر نہیں تیری یاری دی قدر تیری یاری دی قدر ہے تولت کی قدر نہیں ہے مگر ایتے کام ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا کوئی کسی دا یار بے لی نہیں جتو کام ہو جاوے پورا دنیا مطلب تے ایتھے تھی مولوی ہماری بے کھلو آپ مسجد میں چلان کراؤں آوے مارا بندہ تے آنکے کوئے مولوی ساڑا مار گیا لان کر دو مولوی جانا آپ پہ کرنا باری کھلی تے جے کو آوے وٹو وہ نے آپ پہ علاقہ بنے حضرات فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلان رضاِ الٰہی سے اللہ کے پاس جا چکے ان کے جنازے میں شامل ہو کر سوابِ ترین حاصل کرے سب چیگہ پر نہیں ساری زندہ نے میں مثال دیتی میرے کیا نہ پھر مرنا دینا پھر اعتبال دیتی ہے کہ جے پاک میں نے اپنے یاروں پہ اس لئے مثال دی اور برادری دا نہ لو آگلے گھر پہ جاتھ میں اپنے یاروں کا نام لیا ہے کہ بھئی یہاں بھڑے کا نام عدب سے اور دوسرے کا نام اس کے احساس کے مطابق میں آپ سے پیل کرتا ہوں ایک کی سب میں کھڑے ہوگے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بس کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں محمد کی غلامی دین حقی شرط اپل ہے اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نام مکمل ہے اللہ سے دعا ہے اللہ میں اپنے محبوب کی زندگی پہ احساس سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے حضور نے تو اتنا احساس کیا ایک کورا پھینک ناویز اٹھانے والی بڑیا کا جنازہ پڑا اس کی قبر پہ گئے ہمیں بھی چاہیے ہمیں ایک دوسرے کا احساس کریں اللہ حاضر قبول فرمائے حضر صاحب کتاب کر دیں شروع اتھیک شروع موسیقا